اللہ اس کے رسول کے واسطے خموش ہو جائے آپ اللہ تعقیم جس شخصیت میں لئے آپ پرانتظار کر رہتے ہیں وہ شخصیت کے خواب یہ ہمارے آپ کو کے سچے موجود ہیں اللہ بھی اللہ تعقیم بیک کر خطابت کے لئے محافظہ نمو سے رسائے حضرت اللہ حضرت اللہ محمد سمان عظمی صاحب ملہ منبری محراش امینہ صحبت چین چین اللہ آپ میان کفیر اللہ 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 رسول اللہ رسول ایسا خطبہ بخالی شریف کی حدیث میں آتا کی کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گاتی لایا کہ اے انصار اے مدینے والا کیا تم میرے آنے سے پہلے گمراہ نہیں تھے بھٹکے ہوئے نہیں تھے اللہ نے میرے ذریعے جب میں ایمان آتا کی سبوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت آتا کی اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مال کی وجہ سے اپنے دل کے خلیش پیدا کر کر تھوڑا مال میں نے مہاجرین کو اس لئے زیادہ دے دیا کہ اُن کا مدینے میں کوئی گھر اور نہیں آیا ابھی وہ ہجرت کر کے آئے اپنا بدن چھوڑ کر کے آئے اس لئے اُن کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا گیا اُن کا دل رکھ رہی کہ یہ نئے اسلام آئے ہوئے اور اس کے بعد جو جتلہ حضور نے فرمایا وہی میرے بیان کرنے کا خلاص آسان جو حضور نے فرمایا کسی کے لئے میں ہمیں عبادتی آپ کے ساتھ میں رکھا اب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار صحابہ سے کہا اے انسار کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو سکتے کہ دنیا والے مال لے کر کے جائیں اور جس کے پاس مال لہ وہ اللہ کا رسول ملائے سبحانہ کا سبحانہ کا ایسی زیہ امام اہل سندرت اسی زیہ امام اہل سندرت عالی حضرت توازل برد برد اللہ علیہ وسلم نے سلام میں بھی جواب ہیں آقا کو یاد کیا کہ کیسے ہم خریبوں کے آقاں پہ بے حق کرو غریبوں کے آن اگر کوئی سب سے بہت دولت ہے جو میرے مصطفیٰ کی ذا ہے سبحانہ ماں غریبوں کے آقا پہ بے حرور ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سانتے ہیں سبحانہ ماں ہمارے پاس پوچھنے ہو کیا ہے آؤ ہمارے پاس گنبدِ خضران کی بہت دولت ہے جس کی چھوٹ پلنے والے ایسے ایسے اولیاء ہی کاملین ہیں کہ چٹائی پر بیٹھنے لوہے میں پوچھنے مطالعہ کیا کرتے ہیں ہاں وہ طولت ہم رکھتے ہیں مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب تک میں ایک کتاب میں دیکھا تھا یہ انگریز مولوک ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا امریکہ اتنی ترقی کر گیا یورپ اتنی ترقی کر گیا تم تو ابھی بخاری اور قرآن نہیں دی رہے ہو چودہ سال سال پہلے کی کتاب نہیں ہو دیکھ مسلمان نے اس کی باتوں میں آگیا موڈرن کس کی مسلمان تھا وہ یورپ امریکہ کو سب سمجھنا سادے سے آدمی بہت ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسا ساتا ہے امریکہ جا کر کے آئے جندر پر موجھ گئے میرے عزیزو ہم غریبوں کی جندر درے مصطفیٰ پا ہے ہمیں آپ کو فخر کرنا ہو ہاں تو یورپ اور امریکہ کے باشدیں ہونے پر نہیں مصطفیٰ کریم کے گھدا کا ہونے پر فخر تھا مرشد اگرام حضور تعالیٰ شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں ان کے ترکی بھی اچھی سروری اچھی نہیں ان کے ترکی بھی اچھی سروری اچھی نہیں منگتاتا ہے منگتاتا شاہوں میں دکھاتا جس جو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا میں آیا وہ ایک باتہ اس کا ذاہبہ کہ ایک مسلمان کی موڈر کسی ساتھ وہ ایک باتہ میں آگیا کہ ہاں یورپ کو ترکی بھی آیا ہے امریکہ دہت ترکی آیا ہے ہمارے پرس کیا بچھا اور وہ آیا ایک آلی کے رفبانی کے پاس کہاں کہ یورپ ہمارے پرس رہ گیا ہے ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پر مسجدوں میں سلسل ریز ہوتے ہیں اور کچھ مدرسے ہیں جہاں پر بہت کم لوگ پڑھنے کے لیے جائے ہمارے پرس یہی سرمایہ آیا ہے ہمارے پرس نہ اکدار نہ حکومت نہ سیاست کچھ نہیں ہم تو بہت پچھا جائے اور سامنے والے نے تانہ یہ مارا کہ اگر تم اس روش پر چلو گے اس مدینے والے کی روش پر چلو گے تو اسی طرح پہ جاؤ گے تو میں امریکہ کا کبنا پرانا پڑھا اس کانے میں ربانی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہاں چل چل تجھے بتاتا گمبت خضرہ کی چھاؤں میں کون پلتاتا لے کر گئے اور تاریخ کی کتاب کھول کر کے بتایا آج سے سات سو سال پہلے گمبت خضرہ کی چھاؤں میں دو لوگوں کی تاریخی نظر آتی تھی ایک بزرگ پیٹھے ہیں گدری پہنے ہوئے ایک جوان شخصا سامنے آرہا ہے تاریخی کی سات سو سال پہلے آت سو سال پہلے گمبت خضرہ کی چھاؤں میں دو لوگ بیٹھے ہیں ایک بزرگ پہنے جوان ہے تاریخ سے ہم نے پوچھا یہ کون ہے تو تاریخ نے بتایا یہ بزرگ کا نام خانچہ حثمانِ حارونی ہے اور یہ جو جوان آرہا ہے یہ مہین الدین اچبیری ہے اب ہوا کیا یہ جوان بڑھتا ہوا آیا گزرگ کے پاس کہاں مجھے آپ بیعت کر لے ہیں مجھے آپ نے سلسلے پہ داخل کر لے ہیں گزرگ خواہ جائے اسوانِ حارونی نے کہا زمین کی طرف دیکھو کیا دیکھتا ہے کہاں زمین دیکھتی ہے اور کچھ کچھ نہیں کہاں آسمان کی طرف دیکھتے ہے کہاں آسمان دیکھتا ہے اور کچھ بھی نہیں اب سنو گمبت خضرہ کی چھاؤں میں پیٹھنے والا ادھڑی پیم کر کے وہ حضرت پیر خواجہ عثمانہ حاروہی اپنی دو انگلیاں اس کو عوی مکدین عجبیر درید نواز کی آنکھاں پر رکھ دیا پیشانی پر رکھ دیا اور کہا ریٹا نوہی مکدین اب ان دو انگلیوں کے کمان کے دردگان سے آسمان کی دردگان دیکھو اور پھر بس آپ کیا دیکھنا ہے اب خواجہ درید نواز عوی مکدین حسن چشتی اپنے پیروں اور چشتی دو انگلیوں کے بیت سے آسمان کو دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں مرشید گرامی مجھے پہلا آسمان بھی دکھ رہا ہے دوسرا اور تیسرا بھی دکھ رہا ہے چوچھا اور پانچوہ بھی دکھ رہا ہے چھچا اور ساتھا بھی دکھ رہا ہے اتنا ہی رہی ہی غریب نواز کہتے مجھے عرش خدا دک نظر آ رہا ہے کہا زمین کی طرف دیکھے اور بتاو کیا دکھ رہا ہے دیکھا زمین کی طرف رب کہا مجھے ساتھوں طبق تمی بھی ایک نہیں بلکہ تہت سرہ تک نظر آرہا ہے یہ واجہ میں کیوں عرض کرنا ہوں اس آلیل ربانی نے اس موڈل مسلمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اچھا تیرے یورپ سے تیرے امریکہ سے بہت ترقی کی بات کرتا ہے ایک ایسا عیسان مانگ کر کے لا جسی تو حملیوں کے بیوی سے اوپر دیکھیں تو عرش شدہ نظر آئے اور نیچے دیکھیں تو ترددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد کمپیوٹر بنا لیئے لیکن مجھے ایک سوال آیا ہے ایک ایسا انسان چاہیے امریکہ میں یورپ میں رشیو میں ترکھریاں جتنے ممالک ہیں جان میں چینہ میں ایک ایسا انسان چاہیے جس کی دو گلیوں کے بیٹ سے اوپر دیکھے تو عرش خدا لذر آئے اور نیچے دیکھے تو تحت سراب لذر آئے سبوں نے کہا ہمارے لکس مشنین تو مل سکتی ہیں انسان ہے کہ کہیں چاہیے تو صرف عمد خضر آئے نا تکبیر نا رسالت مسئلہ کیا حالہ حضرت نبائے کیا رسول اللہ نبائے کیا رسول اللہ نا رسالت سبحان اللہ اے رزیزوں رفیقہ نگرانہ میں آز کر رہا ہوں دنیا آج ہی ساتھ آئی مصطفیٰ فرید صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاموں کا جواب نہیں دا ساتھ کی گئی اللہ آج جو فخر ہے بہت ساری ترقیات پر میں سب سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جائے پورا امریکہ پورا یورپ پورا رشیہ پورا چاہم پورا چھینہ مل کر کے ایک انسان منا کر کے دکھا دے جو اگر قبر پر ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ کھڑ کھڑتا ہے اللہ اور یہ انسان کسی مشین میں نہیں ملتا یہ صرف غمبت خضرہ کے چھاؤں میں ملتا اللہ اسی دیر میں کہتا ہوں فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو دولر جائے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے آج مجھے اس بات کا اقلازہ ہے کہ ہم بڑی دور ہیں مدینے چیزیں اور محبت کرتے ہیں میرے آقا کے دربار سے ہر مسلسان یا صبح شام سلام پڑھتا ہے تصور پہ گھنمت خضرہ لاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی کے زیدے نے ایسی بات آتی ہو کہ مدینے میں رہنے والے ہیں جو پیدای مدینے میں ہوگی 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 بڑاپا بھی مدینے میں آیا ہے وہ حضور کے دربار سے کیا محبت کرتے ہیں یا ہم کے لئے محبت سے بات ہیں سنو کافی سال پہلے کی بات آیا سالوں پہلے کی بات آیا ہمارے اپنے دین ہے مدینے تیبہ زیارت کے لئے گئے گئے تھے شام کا وقت تھا زیارت کے بعد دیکھا ایک چونٹا سا بچہ چاہتا مشکل کے اس پان سے چھ سال کو یا اسی کے لگ مداز پاس تھا وہ آیا ہے کچھ مانتے لگا اس عالم دین نے کہا کہ کیا تو غریبیں مسکین ہیں وقی نے کہا ہاں ہاں میں غریبیں مسکین ہوں میرا گزر بسر ایسی چل جا ہے چھوٹا سال چل جاتا ہے دو سالے میں اردین نے کچھ رکھت نہیں دیا اور اس کے بعد ایسی کہا کہ کیا تو میرے ساتھ ہندوستان چھلے گا میرے موت آئے گا چھوٹے بچے باتوں میں آ جاتے تھے اور پورا گروہ تھا اس مولانے کے ساتھ انہوں نے منا لیا اور بچہ کہا میں اپنے 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 سے جا کرتا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ہاں نے مان کو لیا جا ہے تو بات مزار سے چھلی تھی حقیقت میں آ گئی تھی حقیقت میں آ گئی تھی اس مولان سے کہا ہے کہ تم اپنے بچے کو ہمارے حوالے کرتا ہے جو دوسر سے وہ کیا جائے گا ہم ایڑا کریں اس کو پڑھائیں گے دکھائیں گے یہ بچہ 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 رکھتا ہے بچہ بڑا کچھ تھا کہ جانا ہے ہندوستان ماں سے کہا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں اچھے لوگوں اور یہ اتنا دیا گیا تھا دوسرے دن شام میں سر کے بعد نہیں بیٹھتے سہر میں مدینہ دیتے تھے وہ تیاری ہوتے لگے ہیں کہ جانا ہے جانا ہے آج آیا مولادہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ انڈیاں ہوں گا لیکن ایک باپ میں آپ سے پوچھتا ہوں پوچھتا ہے کیا آپ کے انڈیا میں جاؤں گا پیدا تو ہی ہوا ہے وہ ہی کا پیدا ہوا ہے کہتا ہے میں آؤں گا آپ کے بھارت میں انڈیا میں لیکن اگر آپ کے انڈیا میں بھی ایسا سارا گمبد ہے یہ گمبد ہے خدرہ وہاں پر بھی ہے اس عالم دین نے کہا بیٹا یہ پوری دنیا کا مرکز ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں نقل تو ہو زخصی ہے اصل صرف مدینہ دیتے تھے اس عالم دین نے اس کے سوال کو سن کر کرتے ایسی حیرت کا عزاز کیا کیا چھوٹا سا سچا ہے پوچھتا ہے کیا یہ عمد ہے یہ نظارہ ہے آئے یہاں انہوں نے کہا کہیں گے اگر ہوتا تو ہم یہاں آئے وہی اصل رہنا کا تو ہے ہاں دیکھنے آئے اس کے بعد اس بچے چکے کہتے ہیں آپ کو بتاؤں اپنا ڈامن چھٹک دیا مولانا سے کہا آپ جاؤ میں اس چھاؤ سجور نہیں جاؤں نارے تکفیر سر رہے اسی زکینہ خسر رہے اچھی لگینا سر رہی اچھی لگینا سر رہی اچھی لگی ہم پقیروں کو مدینہ کی گلی اچھی لگی اسی سے عالی عالیت نے فرمایا تھا پھر ہی نے گلی گلی دواہا ٹھوٹرے سر سر کھائی کیوں ہوں دل دیو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے میرے حسین کو اے حسینی مشرفانوں تمہارے پاس پخا کرنے کے لیے سب سر بڑی دولت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے آج میں اتنے بچوں میں جاتا ہوں تقدیل کرتا ہوں جل سے کرتا ہوں ہزاروں کو مجمع ہوتا ہوں دل اس بار باغ آم آجاتا ہے سینہ کھل اڑیتا ہے کہ بہت دور نہیں کر یہ بھی میرے مصطفیٰ کے نامر یہ بچوں میں جاتا ہوں دنیا والوں کھا کر کے دکھا ہوں میرے عزیزوں آپ سے بھئی یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی دور ہم میں سے کسی نے دیکھا نہ زمانہ پایا نہ بطن پایا بڑی ڈیپ ہیں اس کے باوجود ہمارے دلوں جب در جب تڑا پڑا ہے ہر کوئی فیدہ ہے بن بے گیٹلی داد کا عالم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عزیزوں ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو میں دنیا والوں سے کہتا ہوں اے دنیا والوں تم لاکر کے دکھا دو ایسی شخصیت جو چودہ سزیوں پادلی دلوں پر راج کرتی ہو چارج برناڑ شاہ ایک انگریز موروک اور افتانی شوہر آج میں انگریز لوگاں موسنق کتاب نے لکھا آئے کہ کنیا میں بہت سارے ریگولیشن آئے انقلال آئے جب جب کہ انقلال آئے کوئی تحریک کوئی تنظیم نہیں چلی اور اس کے لوگ بڑھتے گئے بڑھتے گئے لیکن جس نے ریگولیشن شروع کیا انقلال کو شروع کیا وہ جب تک تھا وہاں کا انقلال زندہ تھا ان کی تحریک نہیں آتا ان کی تنظیم نہیں آتا لیکن ان کے مر جانے کے بعد وہ تحریکیں ٹھنڈی پڑھ جاتا تنظیمیں ٹھنڈی پڑھ جاتا انقلال آسوست پڑھ جاتا جارج برناڑ شاہ ہمارے جماعت کا آدمی نہیں انگریز ہو کر کے لکھتا ہے دنیا انہوں نے بہت سارے انقلال آئے لیکن ان کے پاؤنڈر ان کے بانی جب بڑھ گئے تو انقلال آسوست پڑھ گئے ایک انقلال میں نے دیکھا ہے جو مدینہ سے اٹھا تھا پورے عالی عالی برچہ آگیا سو سال گزر گئے دو سو سال گزر گئے تین سو چار سو سو آسو ہاں چودہ سو سال گزر نے آگئے جارج برناڑ شاہ کے تر اس انقلال کا اثر کم تو دور کی بات ہے ہر دن پڑھتا ہی جاتا تھا ہر دن پڑھتا ہی جاتا ہے اسی طرح مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ کچھ 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 بہتے ہیں میرے دین پر کچھ کچھ کے اگر مصطفیٰ قریبی کی طلب مجھے اس بات کا ڈر نہیں یہ میرے دین کے درخ رخ و دور کی بات پت پتہ بھی نہیں ہلا سکتے اس ریل کے اسلام کی فطرت میں خطرت میں وہ لچھتی ہے جتنا ہی تباوہ اتنا ہی بہتے ہیں جتنا ہی تباوہ اتنا ہی بہتے ہیں یا رسالت چلنا ہے وہ اپنے دینی خدمت میں ہی وہ کرتا رہا ہے آپ بھی خوف کبھی نہ رکھنا ہاں در قبیمت رکھنا یہ گرگر ہے ہی مصطفیٰ کے برگر کے صرفی گرگر نہیں سیدنا عمر و علیہ وآلاء امیر و ممنی یہ فرمایا کرتے ہمارے جسم پر جو پاڑے یہ بھی رسول اللہ کی برگر سے ہے مصطفیٰ کریری برگر سے ہے تو پھر آپ کی ذر پر کوئی اگر دل کرتے ہو اور سر کرتے ہو تو کون سا سر کہناتا ہے ورنہ سفوں میں کٹو کرتا تو کنگوں پر ایک بوجھ لے کے گھونا ہے آجی یہ سر نہیں سر کونسا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول کہا یا رسول اللہ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ السر ہے جو مصطبہ علیہ 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 قربان ہونے کو تیار عزیزہ جنگران وخار آج جتنے تو مسکت ہو جاؤ گے ہر ہم کتوں کو سو سال پیچھے پھر بیچھا جاتا ہے لبیک یا رسول اللہ میں اپنے آراب تو یوں سمجھ رہا ہوں کہ میں بارڈر کے قریب آ گیا ہوں دنائے کر اس کے لوگوں کی اوز کو دیکھتے ہوں اخوار آپ کے پاس آتے ہوں اور اگر آسوار آپ کے پاس آتے ہوں جانتے پہ جانتے بھی ہو میں آج سے پوچھتا ہوں دھرا تاریخ میں سال پر پہلے جاؤ اور پھر پکار کر کے پکار کر کے بلا کہاں ہے ککرہ جو دین کو بدلے نکلاتا تھا جس جس نے نام تک بدل لی دیا وہ رافظی تیتا کہا گیا جو اپنا نام بدل لیا اور آیان قرآن بنانے کی کوششی محبت عربی کی ساتھ کتاب لی کر کے برغلالی کی کوشش لیا کیا کر لیا میرے بیوی کا میرے عزیزوں اس کی ایک کتاب نہیں وہ گتہ بچہ جو لکھا تھا اس کا اثر مجمع پر مجمع میرے جماعت کے آٹھ سال کے بچے پر بھی اثر نہیں کرتے اس لیے کہ ان ظالموں کو ابھی پتہ نہیں ہماری ماں سے وہ دور جو نہیں ساتھ میں عشق رسول بھی پلاتا ہے بھا با 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 ببا اللہ ہوا تھا اللہ اور بر یہ تسانی اور زندہ بات زندہ بات زندہ باب 구요 اس لیے میں یہ میں سے ضرور دے کر کے جاؤں جاؤں خواتین کی آمار ہیں انہی کودِ اللہ نے اولاد سے مر دے لیکن کہ اتنی بات ضرور کوں کا ہے جب جب انہوں نے آن تمہاری کود میں کھیلنا ہو اس کو سینے سے لگا کر جب جب دور کے قطرے اس کے حلق میں ڈال رہی ہو یہ مت سمجھنا کہ صرف اس کا تم پیٹ پھر رہی ہو بلکہ ساتھ ہی اپنی زمان پر درودِ پاپ پڑھتے ہوئے یہ نیلیت ضرور کرتے ہیں کہ میں سے اس کا پیٹ نہیں لکھر رہی بلکہ اس کو جوانی میں میرے مصطفیٰ کا سباہی بھانا یہ ایک ترمیت ہو تو پھر آئیں کون لکار کا حرم ہم دیکھتے ہیں دینِ اسلام مصطفیٰ کریم کی ذات کے بیئے جس طرح کی کوچھ ہریاں ہوتے رہے ہرے ہرے حزیزو مجھے اپنے پاکھنٹیوں پر بھی رس جاتی ہے جو اپنے نبوئے میں پیٹ پائٹ کے پلانگ کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسلام کا بناش کرنا ہے اسلام ہوں کھرتی سے نکال دینا ہے میں انہوں کو بار بار یہ کہتا ہوں تم اپنے جسم کی خجلی نہیں مٹا ساتھا ہے دین میں مٹانے کی بات کرتے ہو اسلام یہ ختم کرنے کی بات کرتے ہو یہ دینِ اسلام کسی محلے کا کسی پیلی کا یا کسی بستی کا دین نہیں یہ پوری کا اناد ہے تم اچھا ہو تو قبول کر لو اور ایک دن تو آیا ہے میرا خدا میرا ناماتا ہے لوگ اپنے نبو کے بھوکوں سے اللہ کے چراغ کو پچھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر رہے گا وہ دن آئے گا تم چاہو یا نہ چاہو میں یہ بار بار کہتا ہوں کچھ یہ نہیں خموشی ہے پھر چھوڑ آئے گا آج تمہارا وقت ہے کہ ہمارا دور مہرے تپیل مہرے رسالہ محفظہ امامی سے رسالہ لباک لباک یا رسول اللہ لباک یا رسول اللہ لباک یا رسول اللہ میرے عزیز و سالموں کا بات زیادہ دیر نہیں دیتا پھر اللہ اللہ بارکہ کالا انصاف والوں کو اس زمین پر بھرے گا میرے مصطفیٰ قریب کی حدیث ہے وہ زمانہ آئے گا جب امام مہدی کا ضرور ہوگا کھر کھر سے میرے مصطفیٰ قریب کی نغمیں سنائی دیتے آج پر چھوڑے گا لباک یا رسول اللہ انشاءاللہ رزیز رب تبارکہ تعالیٰ دو سنے میری معاول ہمیں ضرور عطا فرمنا ہے میں آیا ہوں جو بات عرض کا ساتھا ہمیں فخر کرنے کے لیے جو دولت اللہ نے دی ہے سب سے بڑی دیلت میرے مصطفیٰ کی نصیبت ہے اس نصیبت پر کبھی سعودہ ہونے نہیں دینا تمہارا سب ہٹ جائے گا لیکن ناموں سے مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے دیتے جس جس دن لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہی ایئے اپک رہ گیا ہے کیا یہی ایئے اپک رہ گیا ہے آپ کو بار بار برنے کے لیے میں کہہ کیا ہوں یہی ایک ہی اپک یہی ہے اور جو لوگ سمجھ گئے تھے اس کو ان کو دنیا آج بھی پہچان جائیں گے آج بھی چند آئیے اقبال سمجھ گئے تھا سو سال گلدر نے تو آگئے لیکن دنیا بھی اس کو بھولی نہیں کیوں کیوں اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ دین ہی اس کو کہتے ہیں دین ہی اس کو کہتے ہیں اقبال نے کہا آپ مصطفیٰ پر آسان خیش کے دین ہوا گربہ ورسیدی تمام بھول بی اقبال کے داتے میں آپ کو رسول اللہ کے قدموں تر تہنچا جائے یہی اہید ہیں یہی دین ہے اور اکر ورن تک نہیں پہنچ سکا تو زندگی ابو لہب کی طرح ابو لہب کی طرح ہے اسی لئے آلہ حضرت سے پوچھا جائے آلہ حضرت سے پوچھا کہا کہ دین کیا ہے دین ہی اسے کہتے ہیں تمہارا حضرت نے پکار کر کہا اللہ کی سرطا پہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا نہیں ہوتے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان کی جان رسول اللہ کی ساتھ سے جو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اصل ٹاپک یہی ہے اصل ٹاپک یہی ہے ہاں مدے بہت ہیں ہمارے پاس بات کرنے کے لیے بہت ہے آوار کی ہے بے ہی آئی ہے بداخلہ کی پیاری ہے ایڈوکیشن میں کمی آئی ہے عورتوں کے پردے کے مسائل ہیں گھروں کے اندر پہ ہی آئی کے مسائل بہت کچھ آئے ہیں مسائل بہت ہے بات کرنے کے لیے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں سارے مسائل کا حل ہے سارے مسائل کا حل ہے جیسے جاں میں بتاؤں ایک سارا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار میں کہا میں بہت سارے غلط کام تو کرکا ہوں میرے اندر در بہت سارے ہیں لیکن آپ جس کو کہیں گے کہ میں وہ چھوٹ جھوٹ ہوں ایک ایک چیز بولی گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں آج سے تو وعدہ کرنے کے جھوٹ کبھی نہیں ہوئے جھوٹ کبھی نہیں ہوئے حضور کے ہاتھ پر وعدہ دیا کہ جس نے سارے چیچی کی بات پانی کرتا لیکن جھوٹ نہیں ہوئے گئے اور اس کے بعد جب آپ نے اپنی مانے آدھوں کے ملابک جس نے درائیوں پر خیال آیا ہے شراب پی لیں جوہا کھیلیں یا کچھ اور کام کر لیں لیکن یہ بھی بات آتی کہ رسول اللہ کے پاس جائیں گے اگر سوال کریں گے تو جھوٹ نہیں بول سب سب بولنا پہنا کہ ہاں یہ کیا ہے صرف نبی اپیان صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقتصد پر وعدہ ایک چیز کو چھوڑنے کا کیا تھا دوسرے دل حاضر ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی بدولت ساری چیزیں چھوٹ گئی ساری چیزیں چھوٹ گئی میں کہتے ہیں سارے مسائل کا حد ہے سارے مجدے ایک ساتھ ختم ہو جائے سب سے حد ہے تمہارے ایڈوکیشن کے مسائل تمہاری غریبی کے مسائل تمہارے دین پر آنے والے مسائل تمہارے آورٹوں کے مسائل سب مسائل کا حل ہے سب کی ساتھ پر کی محمد سے وفا جنہیں کی محمد سے وفا جنہیں جو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے اللہ ہم تیرے ہیں اللہ ہم تیرے ہیں سب کچھ تمہارے میں اللہ نے رکھا ہے بس شاعت یہ ہے کہ تُو مصطفیٰ قریب کا پچھا نبی احباد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادہ لیاں آجا اے میرے عزیزوں غنو جو جمعہ اب تھوڑی سی کام کی بات یہ میں کرتا ہوں کیا زندگی مزارے کے جو آج دریئے کے لئے ہمارے بچوں نے اپنا لیے کیا انہیں یہ زندگی دیتا ہے کیونکہ ان کی ڈسپس مصطفیٰ سے جب جھوڑی جائے تو چہرہ تمہارا کیسا مصطفیٰ قریب کا کیا اور تمہارے احباد کون سے نبی احباد کی احباد کون سے دنیا اچھا زنگلی اٹھائے گی صرف تمہارا نام لے کر کے نہیں بولے گی بلکہ یہ بھی کہے کہ محمد کے غلامہ سے میرے عزیزوں اگر میرے مصطفیٰ کی محبوت کا پاس و لحاظ ہے تو اپنے ہاتھ کو بدلنا شکل اپنے ہاتھ بدل لو کہ آج ہاں دنیا تمہیں دیکھے تو پکار کر کے کہے کہ اس کے پاس مدینہ کی خوشنو آتی ہے یہ چلتا پھرتا ہے تو مصطفیٰ قریب کی یاد آتی ہے تم اپنے ہاتھ کو ایسا بنا لو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرو میرے عزیزوں کو بھوم بتاؤ ایک سوال آئے کر کھاں مردوں سے بھی اور اور کھوں سے آپ میرے سوال کا جواب دیکھیں اے نوچوانو کیا تم اس بات پر یقین رکھتی ہو کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہر میرے مصطفیٰ کا یقین ہے کہ اس بات کا خریش ہے کسی کو شک ہے اور کون سے کیا اور کے اس بات کا یقین رکھتی ہے کہ کائنات کی سب سے عزت والی شاتون میرے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ پاطمہ تو زہرہ ہے یقین ہے مجھے بتاؤ تمہیں حضور کے حسن پر یقین ہے اور انہیں اور اور کو سیدہ زہرہ کی چانچہ پر یقین ہے تو پھر پھر یہ پوچھتا اور رسول اللہ سب سے زیادہ حسین چہرہ رکھتے تھے تو اے نا جوانا اس حسین چہرے کے ایک دا کرنے کی بجا ہے تم دنیا دارا کے چہرے کو کیوں پھنانے لیں تم یقین کچھ اور بات کا کرتے ہیں چلتے کسی اور بات عورتیں نام لے نہیں سیدہ زہرہ وہ سیدہ زہرہ تو ایسے چی جن کا چنازہ بھی رات کے بعد بھی کالکا رہا تھا کہ ان کے چنازے اگر بھی عجیبی مردوں کی نظریں نہ پڑھیں تو سیدہ زہرہ پر یقین لکھنے والی خواتیم سے پوچھتوں تمہارے پڑھتے کانگا تمہارا مردہ کانگیا اگر کن سچی محفت کرتے ہو تو صرف بات سے نہیں کہو گے اپنی زندگی کے عمل کر کر دکھاؤ عمل کر کر دکھاؤ دنیا کو آج جواب دینے کے لیے صرف اسٹیج ہی نہیں دنیا کو جواب دینے کے لیے آج صرف مائی نہیں یہ تو وقت کی ضرورت جہاں بول لے رہے اور جس دن تم پیٹ ایڈ لگے جس دن تم مصطفیٰ قریب کے قدم پر جیئے گے اور جیئے گے کسر سے بھی پاکیا خلال جیئے گے پھر میں بتاتا ہوں پھر تمہیں کسی تنظیم کی کسی فوج کی بھی ضرورت نہیں تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے دشمار ہو تمہاری عہمت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل 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 آئیت تمہاری عہمت ہمارا اجاب کا ذریعہ بنائے ہمارے جندر میں جانے میں سبب بنائے مولا یہاں ہمارے بچے جدے مرد خلاتین جوان حاضر ہیں سب کو اس جلسے سے نکلنے سے سہرے مخشش قیلان آتے اے قریب میں جن 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 آرہ نے شکہ دیتے جو پھر اولاد نے سہرے اولاد بناتے جو پھر اوزیہ دیتے جو تا چیلے پھر پھر اپسے ہیں آسازی عطا کرتے مولا کری جو بھی جس طرح کی پریشانی میں ملتنا ہے سب کی پریشانی بھی فرمات جو بے جو ہے انہیں سالی نشش آتا آتا مولا آتنا میں دو بچے اے رب کری محسن خالقی جو سب نظر بچ سے بچا حاسدی کی حسن سے سچا شہیر اور جلدے والوں کی جلد سے محبوظ ہو آتا اے رب قدی اس لاؤ کو اطلاق کنا اور جہاں جہاں سے ممینی ممینہ کی حقاب ہیں سفر کے خرق کو زمین آسمانی خلان سے محبوظ ہو خیر سے مولا ہر کے خرق حلال مر تک لگ آتا حرار اور ضرور سے محبوظ ہو آتا اخیر اتنی اتجا مولا نجانی آکھ کب ہمیشہ یہ بلو تائر ان آت کے بلو نس پہلے ایک تر حبی بلو پاک جن دے کی زیارہ سی این بلو نبی یا آمان اللہ مصدر علیہ مصدر تسلیم اللہ مصدر محمد محمد مجرد والکرم وآل اصحاب ارام 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 دعو ارام سلیم سلام وآل ارام جب 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 لپس زیارہ لپس زیارہ اللہ لپی جاری مصدر الی اللہ اللہ محمد رسول اللہ لپی یا رسول اللہ لپی یا رسول اللہ لپی یا رسول اللہ ایک بار میں یہ بتا کر مصدر اللہ یہ جو کر لہے سب موبائل بلائی